بسم اللہ خیر رحمہ نیر رہیں راگ کون ہے؟ آسمانی بجلے کب اور کیوں چمکتی ہے؟ کیا یہ کسی فرستے کی آواز ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا مکمل تفصیل جاننے کیلئی ویڈیو کو اندکس ضرور دیکھیں گا اگر آپ ہمارے چانل پر نئے ہیں تو چانل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر آنے والے معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بیلتا رہے دا سریلی گھرہ میں سوریل رات کی آیت نمبر تیرہ میں اللہ پاک فرماتا ہے اور رات اس کی پاکی کے ساتھ اس کی تعریف کرتا ہے اور سب پرشتے اس کی ڈرسی اور بجلیاں بھیجتا ہے پھر انہیں جس پر چاہتا ہے گرا دیتا ہے اور یہ تو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں حالانکہ وہ بڑی قوت والا ہے رات بادلوں سے پیدا ہونے والے گرج کو کہتے ہیں اور بعض مفسرین کے نزدیک بادل پر معمول ایک فرشتے کا نام رات ہے اور اس صورت کا یہ نام آیت نمبر تیرہ میں مسکورہ لفظ آل خائم دال کی مناسبت سے رکھا گیا ہے نوازہ رسول حضرت سیدنا حسن سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے ایک نہائیت سرکش کافر کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے اپنے چند صحابہ کرام علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا انہوں نے اس کافر کو اسلام کی دعوت دی تو وہ کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب کون ہے جس کی تم مجھے دعوت دیتے ہو کیا وہ سونی کا ہے یا شادی کا ہے لوہی کا ہے یا تامی کا ہے صحابہ کو یہ بات بہت گراں گزری اور انہوں نے واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ ایسا بڑا کافر سیاہ دل اور سرکش پہلے کبھی نہیں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کافر کے پاس پھر جاؤ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کافر کے پاس دوبارہ گئے اس نے پھر سے وہی گھپتگو کی اور مزید کہا کہ کیا محمد کی دعوت قبول کر کے میں ایسے رب کو مان لوں جسے نہ میں نے دیکھا نہ میں نے پہچانا صحابہ کرام پھر واپس ہوئے اور انہوں نے عرض کی کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی خباست تو اور ترقی پر ہے پھر ساتھ سنمایا پھر جاؤ صحابہ کرام علیہ وآلہ وسلم حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پھر گئے جس فقت اس سے گفتگو کر رہے تھے اور وہ ایسی ہی سیاہ دلی کی باتیں بک رہا تھا تو ایک بادل آیا اس سے بجلے چمکی اور کڑک پیدا ہوئی کچھ تیر بعد بجلے گری اور اس کافر کو جلا دیا صحابہ کرام علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس پہنٹی رہے اور جب وہاں سے واپس ہوئے تو راستے میں انہیں صحابہ کرام کی ایک اور جماعت ملے وہ سب کہنے لگے جی بتائیے کیا وہ شخص جل گیا انہوں نے کہا آپ لوگوں کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ جل گیا ہے انہوں نے فرمایا سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہی آیت وحی ہوئی ہے اور بجلیاں بھیجتا ہے پھر انہیں جس پر چاہتا ہے گرا دیتا ہے گرج یعنی بادل سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کے تسبیح کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس آواز کا پیدا ہونا حالک و قادر اور ہر نقص سے پاک ذات کے وجود کی تلیل ہے ایک قول یہ ہے کہ رات کی تسبیح سے مراد یہ ہے کہ اس آواز کو سن کر اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی تسبیح کرتے ہیں بہت مفسرین کا قول یہ ہے کہ رات ایک فرشتے کا نام ہے جو بادل پر معمور ہے وہ اس کو چلاتا ہی اور بادل سے جو آواز سنی جاتی ہے وہ رات نامی فرشتے کی تسبیح ہے ناظرینی گرامی آسمانی بجلی کے لیے قرآن اور سائنس کے الگ لگ نظریات ہیں قرآن کے بطاق آسمانی بجلی دراصل بادلوں کو خانکنے والے رات فرشتے کے کوڑے سے نکلنے والی آنکھ اور کڑک کا نام ہے جیسا کہ سرط الرات میں ہے سرط الرات کی آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک روز یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور چند باتیں دریاک کرنے لگے کہ اے ابو القاسم رات کون ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رات اس فرشتے کا نام ہے جو بادلوں کو چلانے پر مکرر ہے اور کڑک اس فرشتے کی آواز ہے جو بادلوں کو خانکنے کے وقت اس فرشتے کے مو سے نکلتی ہے اس فرشتے کے پاس آگ کی کوڑے ہیں جن سے وہ بادلوں کو خانکتا ہے یہ چمک اس کی آواز ہے یہ روایت بسند احمد اور سند نسائی میں بھی ہے ان آیات اور حدیث سے رات اور برگ کی حقیقت واضح ہو گئی کہ رات فرشتے کا نام ہے اور برگ اس کے کوڑے کی آواز ہے روسنی جو آگ سے نکلتی ہے اور گرج اس کی یا اس کے کوڑے کی آواز ہے بزار یہی معلوم ہوتا ہے کہ کوڑے کی آگ نکل کر بجلی بن کر کسی جگہ پر گرتی ہے وہ بھی گرج بن سکتی ہے آئیے اب دیکھتی ہیں سائنس آسمانی پھشلی کے بارے میں کیا کہتی ہے سائنس کے مطابق بجلی دراصل اس وقت پیدا ہوتی ہے جب بادل اور تیز ہوا ایک دوسرے سے رگڑ کھاتے ہیں آسمانی بجلی میں کروڑوں وائٹ اور کروڑوں ایمپیر کرنٹ ہوتا ہے جو کہ زمین پر دو طرح سے لپکتا ہے ایک جو شخص یا چھیز بسرک امارت اور درخت بغیرہ جو اس جگہ کی مناسبت سے اونچے ترین ہو ان پر بجلی گر کر زمین میں چلی جاتی ہے دو سائنس آنوں کی مطابق زمین میں بھی مصبت یا منفی چارج ہوتا ہے سائنس آنوں کی مطابق زمین میں بھی مصبت یا منفی چارج ہوتا ہے اس لئے آسمانی بجلی بھی اس چارج کی طرف لپکتی ہے اور زمین بھی چلی جاتی ہے وہ سلسل بھڑتا درجہ حرارت زمینی محول کیلئے سب سے بڑا خطرہ ہے ماہینی محولیات کے مطابق زمین کی گرمی میں اضافہ گدرتی آفات کی تعداد اور شدت میں بھی اضافے کا سبب بنتا ہے حالیت تحقیق کے مطابق محولیاتی تبدیلیوں کے باعث مستقل میں آسمانی بجلی گرنے کے واقعات میں اضافہ ہوگا امریکی ماہرین کے مطابق دو ہزار سو تک دنیا میں بجلی گرنے کے واقعات پینتیس فیصد تک بڑھ چکی ہوگی بزید براہ بجلی گرنے سے محول کی ازائی ترقیبی میں بھی تبدیلی آئے گی ماہرین نے درجہ حرارت اور بجلی کے طوفانوں کی باہمی تعلق کو سمجھنے کے لیے ایک نیا طریقہ اپنایا ہے جس میں بجلی کے بعد لوگوں متحرک کرنے والی گرم تاوانائی کے اندھنگی پر مائش کی جا سکتی ہے عالمی درجہ حرارت میں ہر ایک ڈگری اضافے سے آسمانی بجلی گرنے کے واقعہ کس شرح بارہ فیصد تک پڑھ جائے گی جب بھی آسمانی بجلی گرتی ہے تو ایک کیمیائی ردی اول کے ذریعے یہ نائٹ روشن آکسائیڈ گیس خارج کرتی ہے اس کا شمان گرین ہاؤس گیسوں میں ہوتا ہے جن سے ماحول کو سنگین خطرات لاحق ہیں ناظرینِ گھرامی بخصیت مسلمان ہمیں قرآن کی سچائی پر یقین کرنا ہے اور سائنس ہر بات کی طرح کبھی نہ کبھی اس بات کو بھی تسلیم کر لے گی کہ قرآن میں بیان ہوئی سورة الرات کی آیت نمبر تیرہ سچ ہے اور آسمانی بجلی پیدا کرنا واقعی ایک فرشتے کا کام ہے کیونکہ سائنس آسمانوں میں جا کر اصل بادل اور تیز ہوا کو اپنے کابوں میں کر کے اپنے اس مفروضے کو ثابت کرنے سے کاثر ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائی گا لائک اور شیئر کرنا مت بھولی گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور دوستوں کا خیال لکھیں اللہ خلی کے حیبان موسیقی